جوہنگیر پوری معاملے سے جوڑی ہے بڑی خبار دراصل پکڑے گئے سندگ دنوشاد اور جگجیت عرف جگہ کے لنک آتنکیوں اور گینگسٹرز سے بھی ہیں یہ بات سامنے آئی دراصل دلی پولیس کی سپیشل سیل کی جانچ میں یہ سامنے آیا کہ آتنکی حرکت الانسار میں نظیر بھٹ ناصر خان اور نظیر خان پر ان کے ساتھ سمپرک تھے اور اتنا ہی نہیں ان کا کنیکشن پاکستان آتنکی سنگٹن ہجبول مجاہد دین سے بھی جڑا ہوا ہے ستروں کے مطابق گرفتار سندگد گینگسٹرز سنیل راتھی، نیرج بوانہ، عرفان عرف چھینو، حاسم عرف باوہ، عبلے حسن، عمران پہلوان کے سمپرک میں تھے ستروں کے حوالے سے ایک خبر مل رہی ہے کہ جہاں جہانگیر پوری سے جو سندگد آتنکی گرفتار کیے گئے ہیں راجدھانی دلی میں شپکر بیٹھے ہوئے بڑے آرام سے اپنی وارداتوں کو انجام دینے کی تیاری میں تھے لیکن وقت رہتے انہیں دھر لیا گیا حالانکہ ایک مرڈر ضرور انہوں نے کیا اپنے آکاؤں کو ایمپریس کرنے کے لیے اور اس کا ویڈیو بنا کر اسے بھیجاتا جس کے ہینڈلرز ویدیشوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اب سندگدوں سے پوچھتارچ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ یہاں سے لے کر پاکستان تک ان کے آتنکی سنگٹنوں اور گینگسٹرز کے ساتھ سمپرک ہیں راجو راج ہمارے سہیو کے اس وقت فون لائن پر ہے راجو بڑا خلاصہ سوٹروں کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے دیکھیں نشی طور پر دو آتنکی جو پکرے گئے تھے جانگے پوری سے نوساد اور جگجیت اور جگہ ان سے لگاتار پوچھتارچ میں یہ سامنے آئے ہے کہ ان کے لائنگ لنک تمام جو حرکت الانسار اور حضب المجاہدین جو آتنکی سنگٹن ہیں اس کے ساتھ ساتھ دلی کی جو گینگسٹر ہیں چیز سنیل راٹھی گینگ ہو نیرج بوانہ گینگ ہو عرفان اور چھینو گینگ ہو سمیت تمام جو گینگسٹر ہیں ان کے ساتھ یہ تعلق ہے تو کہیں نہ کہیں جو پاکستان میں بیٹھے آئیس آئی جو ان آتنکیوں سے سمپرکت دیش کے الگ حصوں میں جو گینگسٹر ہیں جو ان کے مارفت بری واردات کو انجام دینے کے فراک میں تھے اور ان دونوں سے پوچھتارچ میں ان کے لنک سامنے آئے تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا خلاسہ ہے کہ اب جانجینسوں کی نظر ان آتنکی سنگھٹانوں کے ساتھ تمام گینگسٹروں پر بھی ہوگی تاکہ یہ پتا چل سکے کہ یہ آتنکی جو ہینڈلر ہیں وہ کیسے لوکل جو کرمنلز ہیں لوکل جو گینگسٹر ہیں ان سے تعلق کر کے اور جو آتنکی واردات ہو ایسی گھٹناوں کو انجام دیتے ہیں چاہے اس لوجسٹک سپورٹ ہو یا پھر ہتھیار مہیا کرانا ہو ان تمام چیزوں کے لیے یہ لوکل گینگسٹر سے تعلق رکھتے ہیں اور ان دونوں کی پوستاش میں اس چیز کا کھلاستہ ہوا اور ان کے لنک سامنے آئے راجو جو کی گھنٹانتر دیوست بلکل نزدیک ہی ہے اس میں کوئی یہ حرکت کرنے والے تھے اس کے بارے میں بھی کوئی انپورٹس ملیں کیا ابھی اس کے بارے میں سپیسل سیل کے ٹیم اس بارے میں جانکاری تو نہیں دی ہے لیکن اتنا جرور ہے جب پنجاب میں جو تمام جو گینگسٹر ہیں اور سیدو موسیوالا کی ہسیہ کانڈ ہوا تھا اس میں خالستانی تنگٹھنوں سے ان کے لنک سامنے آئے تھے اور اب چونکہ جو نوساد ہے وہ حرکت الانسار کا ایکٹیب میمبر ہے اور اس کے ساتھ حرکت الانسار کے تمام جو دوسرے آتنکی ہیں اس کے ساتھ حجب المجاہدین اور دلی کے جو گینگسٹر نیرج ووانہ سنیل راٹھی گینگ اور اس کے علاوہ چھینو گینگ ان سے تعلقات ہیں ان کے سپورٹ سے یہ تمام آتنکی گاتی ویڈیو کو انجام دینے کے فراق میں تھے اس لئے ڈلی پولیس کے سپیسل سیل کے ٹیم اس آپریشن کو انجام دیا جس کے بعد نوساد کی گرفتاری ہوئی نوساد کی گرفتاری کے بعد جگجیت اور جگہ کو گرفتار کیا گیا تو تمام ان آتنکیوں کی گرفتاری کے بعد گینگسٹروں کا لنک نشت طور پر جانچ ایجنسیوں کے لئے کسی چنوٹی سے کم نہیں کیونکہ اب تک جو گینگسٹر کا لنک ہوتا تھا چھوٹے موٹے کرائم یا پھر بڑی واردات کو انجام دینے میں تھا اب ان کے لنک اگر آتنکی سنگٹھانوں سے آتے دن نشت طور پر ایک چھنٹا کا وشہ ہوگا کہ جو لوکل گینگسٹر ہے وہ آتنکیوں کو لوجسٹک سپورٹ کرتے ہیں اس کے ادھار پر ان کی پلاننگ کی جا رہی تھی تو نشت طور پر اب کہاں آتنکی گتی ویڈیو کو انجام دینا تھا یا پھر کسی آتنکی گتی ویڈیو کو انجام دینے کی پلاننگ رہ چلی تھی حالانکہ اس کا کھلاستہ تو نہیں ہوا لیکن ان کے لنک آنے کے بعد نشت طور پر جانچ ایجنسیوں کے کان کھڑے ہو گئے اور اب ان گینگسٹروں پر ان کی نظر لگاتار بنی ہوئی بہت شکریہ راجو آپ اس پورے معاملے پر جانکاری دے رہے تھے اور آگے اپ ڈیٹ لیں گے آپ سے بہت بہت شکریہ فیلال